ہم آپ کو لے کر آئے ہیں کونیا میں اور کونیا کی خاص مقام پر جو کہ ہے شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کا مزار یہ جو آپ کو پیچھے دکھائی دے رہا ہے یہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کا دربار ہے اور یہی مسجد بھی ہے اندر ہی مسجد ہے اندر ہی قبر مبارک ہے اندر ہی مرقد مبارک ہے تو آپ اندر جا کے سلام بھی پیش کرتے ہیں اللہ کے حضور عبادت بھی کرتے ہیں لوگ بہت بہت دیر تک اس مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں عبادت کریں نہ کریں ویسے بیٹھے اللہ کے حضور تصویح کرتے رہتے ہیں یہاں کی شان ہے شمس الدین محمد تبریزی بھی ان کا نام تھا رحمت اللہ علیہ ساتھ میں پیر تبریزی رحمت اللہ علیہ بھی کہا جاتا تھا اور علاؤ الدین ان کے والد صاحب کا نام تھا مگر ان کے والد صاحب کا نام علی بن مالک دعوت تبریزی بھی بتایا جاتا ہے جو ان کے حقیقی مرشد تھے وہ بابا کمال الدین جندی تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیخ رکن الدین سنجاسی اور شیخ ابو بکر زنبیل باف تبریزی کو بھی ان کے مرشد کہا جاتا ہے لیکن جو خاص اہم بات ہے وہ ہے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ان کی اسوسییشن اور ان کی صوفی شائری ان کا دیوان جسے دیوان شمس تبریزی کہا جاتا ہے جو کئی زبانوں میں جس کا ترجمہ ہو چکا ہے بہت سارے لوگ یہاں پر آتے ہیں دنیا بھر سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص کونی آیا وہ مولانا رومی کے دربار پر نہیں گیا اور اس کے بعد شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے دربار پر نہیں گیا تو غالباً اس نے کچھ نہیں دیکھا ہے تو آج ہم خاص طور پر آپ کو چونکہ آپ کو مولانا رومی کے دربار سے ہم آپ کی حاضری کروا چکے ہیں تو خاص طور پر ہم آپ کو لے کر آئے ہیں شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے دربار پر ہم یہاں دعا بھی مانگیں گے اور وہاں کے اندر جو بنی ہوئی مسجد ہے اس کا سٹرکچر بھی آپ کو دکھائیں گے خاص طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت پرانا سٹرکچر ہے آپ نے ایک دعا کی تھی آپ نے ایک دعا کی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے وہ بندہ ملے جو میری صحبت کا متحمل ہو جو چاہتا ہو کہ میری صحبت ہو